دنیاوی تعلیم مالے پلس پڑھنے والوں کا ایک ہی نظریہ ہے کیسے مال اکٹھا ہوگا کیا تعلیم کا یہ مقصد ہوتا ہے تعلیم کا مقصد ہوتا ہے اچھا شہری پیدا ہونا تعلیم کا مقصد ہوتا ہے بطن عزیز کے لیے کوئی اچھی سوچ رکھنے والا پیدا ہو جس میں ملک کا بھی پیدا ہو ملک میں رہنے والوں کا بھی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اس کی بھی چوبیس گھنٹوں میں گئی کاوش ہے کہ کیسے کس کو لوٹوں تو جب جن کو پڑھائے گا پڑھانے والا ہی لوٹے رہا ہے تو جو اس سے پیدا ہوں گے وہ دو سے بھی بڑے لوٹے رہے ہوں گے کیونکہ وہ سارے گور ان کو بتائے گا یوں بھی ان کو ڈاکہ مارا جا سکتا ہے یوں بھی ان کو ڈاکہ تو میرے آقا نے فرمایا جب سالے کے پاس بھیجو گے نا وہ کام بعد میں بتائے گا رب کا خوف پہلے دلائے گا کہ خدارہ کسی سے دھوکہ نہ کرنا خدارہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا خدارہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا کسی کی عزت ساتھ نہ کھلنا خدارہ یہ یہ اور یہ یہ نہ کرنا میرے خوص نے فرمایا لوگوں میرا نانا فرما رہا ہے ہر شعبے میں قدم رکھنے سے پہلے ان کے ماہرین کے پاس جاؤ لیکن بسالح اہلحہ جو اس محارت رکھنے والوں میں اللہ والے لوگ ہوں خدا کا خوف رکھنے والے لوگ ہوں ان کے پاس اگر سیکھنے جاؤ گے تو فرمایا دنیا بھی سمر جائے گی قبر آخرت بھی سمر جائے گی یہ بات میں کہہ رہا تھا آپ کو دینی اور دنیا بھی اعتبار سے بہت فیدہ دے گی اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھی اسے اتفاق کرتے ہوں